بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تمام ممالک سے فلائٹس آئیں گی چلتے ہیں ڈیٹیل کی طرف سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ گیارہ مئی کو کتنی فلائٹس آنی ہے تو گیارہ مئی کو تین فلائٹس آنی ہے یو ایسے سے اسلامباد آئے گی واشنگٹن ائرپورٹ سے گیارہ مئی کو پی آئی اے کی فلائٹ اڈائی سو بندوں کو لے کر ملیشیا سے پشاور آئے گی اڈائی سو بندوں کو لے کر گیارہ مئی کو اور گیارہ مئی کو یو ایسے کریچی فلائٹ آئے گی اڈائی سو بندوں کو لے کر پی آئی اے کی پرواز ہوگی اب بات کرتے ہیں بارہ مئی بارہ مئی کو تین پروازیں سکویجل ہیں کتر سے اسلامباد پرواز آئے گی اڑائی سو بندے آئیں گے کتر ائر ویز کے تروں نیپال یا بنگلدیش سے لاہور پرواز آئے گی ایک سو پچاس بندے ہوں گے پی آئی اے کی پرواز کے تروں آئیں گے اور بارہ مئی کو یو ایس سے واشنگٹن ائرپورٹ سے لاہور پرواز آئے گی یو ایس چارٹر فلائٹ ایک سو پچاس بندوں کو لے کر اب تیرہ مئی کی بات کرتے ہیں تو تیرہ مئی کو تین فلائٹ سکویجل ہیں مالدیب کے جو مالی ائرپورٹ ہے اس سے لاہور فلائٹ آئے گی پچاس بندوں کو لے کر سر لنکن ائرلائنز تیرہ مئی کو سپین سے بارسلونہ ائرپورٹ کے تروں لاہور پرواز آئے گی ایک سو پچاس بندوں کو لے کر پی آئی اے کی ائرلائن اور سوہت افریقہ سے اسلامباد آئے گی تیرہ مئی کو ایک سوٹ افریکان ائرلائن سو بندوں کو لے کر اب چودہ مئی کی بات کرتے ہیں چودہ مئی کو کافی زیادہ فلائٹ سکوجل ہیں ایک دو تین چار پانچ سات فلائٹ سکوجل ہیں فرانس پیرس ائرپورٹ سے اسلامباد پی آئیے کی پرواز آئے گی ایک سو پچاس بندوں کو لے کر یوکے سے اسلامباد پرواز آئے گی لندن ائرپورٹ کے تروں پی آئیے کی پرواز آئے گی دو سو بندوں کو لے کر چودہ مئی کو سعودی عرب سے لاخور پرواز آئے گی ریاض کے ائرپورٹ سے یہ پرواز آئے گی دو سو پچاس بندوں کو لے کر پی آئی اے کی پرواز یو ایسے سے کریچی پرواز آئے گی واشنگٹن ائرپورٹ سے دو سو پچاس بندوں کو لے کر پی آئی اے کی پرواز چودہ مئی کو ہی یو اے سے فیصلباد پرواز آئے گی دو پرواز جائیں گی ایک سو چالیس جمعہ ایک سو چالیس پی آئی اے کی چودہ بی کو بزید دو فلائٹس جو جلے کتر سے پشاور فلائٹ آئی گی دو سو پچاس بڈیو کو لے کر کتر ائر لائن اور یو اے ای سے ملتان پرواز آئی گی دو سو پچاس بڈیو کو لے کر یو اے ای کی کوئی بھی ائر لائن ہوگی اب پندرہ بی کی بات کرتے ہیں پندرہ بے کو دوی فلائٹس جلے اومانٹ سے کریچی پرواز آئی گی دو پروازی ہوگی پی آئی اے کی پرواز کے طور پر یہ لوگ آئیں گے دو سو اسی لوگ کیرہڈا سے لاہور پرواز آئے گی پئے آئے کے جس میں دو سو پچاس لوگ اگر تو یہ پدھنہ++ مائی کی پروازیں سولہ مائی کو ایک ہی پرواز آئے گی عراق سے عراق سے پشاور پرواز آئے گی دو سو پچاس بندوں کو لے کر پئے آئے کی پرواز سترہ مائی کو کوئی پرواز نہیں یہ اٹھارہ مائی کی پرواز کی بات کریں اگر تو آٹھارہ مائی کو کافی زیدہ فلائٹس سقطلیں ائرلائن یو ایسے نیو یارک سے لاخور پرواز آئے گی دو سپچاس بندوں کو لے کر پی آئی اے کی پرواز کتر سے کراچی پرواز آئے گی اٹھارہ میئے کو دو سپچاس بندوں کو لے کر کتر ائر ویز کتر سے ملتان پرواز آئے گی کتر ائر ویز دو سپچاس بندوں کو لے کر اٹھارہ میئے کو وزید جو دو فلائٹ سکجل ہے وہ سعودی عرب سے فیصلباد فلائٹ آئے گی جدہ ائرپورٹ سے نکلے گی 250 بندوں کو لے کر پی آئی اے کی پرواز آئے گی 18 مئی کو جو ایک آخری فلائٹ سکیجل ہے وہ یو اے سے پشاور ہے 800 بندے آئیں گے پی آئی اے کی پرواز کے طرح 19 مئی کو دو کی فلائٹ سکیجل ہے اومان سے کریچی پرواز دو آئیں گی دو پروازیں 14 جمع 14 280 بندے آئیں گے پی آئی اے کی پرواز کے طرح یوکے منچسٹر ائرپورٹ سے لاہور پرواز آئے گی پی آئی اے کی 250 بندوں کو لے کر 20 مئی کو کوئی فلائٹ سکیجل نہیں ہے 21 مئی کی بات کرتے ہیں 21 مئی کو پانچ فلائٹ سکیجل ہیں سعودی عرب سے اسلامباد پرواز آئے گی 250 بندوں کو لے کر پی آئی اے کی پرواز یو اے سے لاہور پرواز آئے گی 250 بندوں کو لے کر پی آئی اے کی پرواز یو اے سے اسلامباد پرواز آئے گی 21 مئی کو 250 بندوں کو لے کر یو اے کی کوئی بھی ائرلائن ہوگی یو اے ای سے فیصل آباد دو پروازے آئیں گی ایک سو چالیس جوان ایک سو چالیس لوگوں کو لے کر دو سو سی بندے آئیں گے پی آئی اے کی پرواز کے تھو اور قطر سے پشاور آئیں گے دو سو پچاس بندے پی آئی اے کی پرواز کے تھو تو یہ شیڈیول کا اس کے اندر تبدیلی بھی ہو سکتی ہے جو ہی اس کے اندر کوئی تبدیلی بھی تو آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہیں گے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں ٹیک کیر اللہ حافظ